اب جوتے کھا رہے ہیں الٹے جوتے پڑھ رہے ہیں کبھی سر پہ پڑھ رہے ہیں کبھی موہ پہ پڑھ رہے ہیں بے بے بس ایک بندہ ہوا ایک وزیر آدم ہے رسیوں سے بندہ ہوا مشکل کسی ہوئی ہیں تمہاری پاکستان کو تباہ برباد کرنے کے لیے آیا ہے چین اور ہندوستان کے تعلقات جو ہیں وہ گلوان ویلی میں اور ادھر ادھر مشکلات کا شکار ہے لیکن تجارت بھی چل رہی ہے سرمایہ کاری بھی چل رہی ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا جنوبی ایشیا بھی انٹیگریٹ ہو اور اس کے لیے ہمیں ہندوستان کو کنونس کرنے کی ضرورت ہوگی کہ دیکھیں باہمی تجارت باہمی صفحہ کاری یہ تمام جو کاملات ہیں یہ ہمارے خطے کی خوشحالی کے لیے دونوں ملکوں کے لیے بہت ہی ضروری ہے ہیلو فرینڈز اپنے ہندوستان نیوز میں آپ کا سواگت ہے پاکستانی میڈیا کی طرف سے عمران خان کے خلاف آواجیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں تین سال تک عمران خان کی گلتیوں کو سب میڈیا والوں نے پردہ ڈالے رکھا مگر اب حالتی ہے کہ لوگ کا دم گھٹ رہے لوگ چیک رہے ہیں ان کے پاس دو وقت کی روٹینیں کھانے کے لیے اپنا تو تک دیکھ سکتا ہے انسان مگر بچے تڑپ رہے ہیں دوائی نہیں ہے گولی نہیں ہے کسی بھی طریقے کی سکھ سوویدہ نہیں ہے پاکستانی جنتہ کے پاس پیٹرول اتنا مہنگا ہو چکا ہے چارتر سے کرد سے گر چکا ہے پاکستان اب میڈیا کا بھی گصہ اوبل چکا ہے وہ کہہ رہے کس طریقے سے عمران خان نے اس ملک کو برباد کیا ہے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ بھار کا ایجنٹ ہے جو پاکستان کو برباد کرنے کے لیے آئے تھا یہاں تک اس نے سٹیٹ بینک آف پاکستان بھی آئی ایم ایس کے وہاں گریوی رکھ دیا ہے جس کی وجہ سے ہمیں کرزہ نہیں مل سکتا اپنے بینک سے ہی اور دوسری طرف یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ پاکستانی میڈیا کہ ہمیں بھارت کے ساتھ سماندھ اچھے کرنے پڑے گی کیونکہ اس پورے ریجن میں ویپار جب تک نہیں بڑے گا تو ہمارا ملکی ایکنومیس سوڑے گی نہیں یہاں تک کہ دیکھ لو بھارت اور چائنہ بھی ویپار کر رہے ہیں اور ان کے بیچ میں لڑائی بھی ہے آئیے فرینڈز اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں اسلام علیکم ناظرین کرام آج جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ملک کے حالات بس سے بہتر ہوتے چلے جا رہے ہیں بلکہ بدترین ہوتے چلے جا رہے ہیں ہم نے کبھی ایسا نہیں دیکھا جیسا کہ آج اس طور کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں اور عجیب بات یہ ہے کہ اخبار متحدہ یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان کی معیشت جو ہے وہ بہت اچھی سمت پہ جا رہی ہے اب جوتے کھا رہے ہیں الٹے جوتے پڑھ رہے ہیں کبھی سر پہ پڑھ رہے ہیں کبھی موہ پہ پڑھ رہے ہیں مطلب تو یہ ہوا کہ امرجنسی ہیں کوئی پڑھنے والی ہے تو وہ کبضہ کر رہے ہیں آپ کے سریٹ بینک پر تو کوئی کارخانے نہیں ہیں میں تو قوم کے لیے کام کر رہا ہوں بھئی تو کیا قوم کے لیے کام کر رہا ہے مجھے یہ بتانا کہ جب یہ خود کہتا ہے کہ یہ بل پاس ہو گیا ہے تو پھر بے بے بس بندہ ہوا ایک وزیر آدم ہے رسیوں سے بندہ ہوا مشکل کسی ہوئی ہیں تمہاری پاکستان کو تباہ برباد کرنے کے لیے آیا ہے خود امران خواہ یہ کہتے ہیں قومی سلامتی خطرہ ہو سکتا ہے تو آپ نے یہ بل باس کیوں کیا ہے جی فرمائیے آپ کہ یہ جو مہنگائی کی بات کر رہے ہیں اصل بات ہے قومی سلامتی کو خطرہ اصل ہے پاکستان کی جو ہے معیشت کو خطرہ ہماری خودمختاری کو خطرہ اس میں شبے کی کیا بات ہے دیکھئے نا یہ تو پاکستان کی سلامتی کو جو ہم کہہ رہے ہیں آپ اسٹریٹ بینک کیسے کہ سکتا ہے کہ وہ حکومت کو قرضے نہیں دے گی بتائیے ہماری سرزمین پر واقع ہے اور ہمارا بینک ہے ہمیں قرضہ نہیں دے گا تدسلسل ہے نیو گریٹ گیم کا کہ پاکستان کی معیشت کو کمزور کرنا پاکستان کی جو ہے عوام اور حکومت میں اعتماد کا بھران پیدا کرنا پاکستان میں جو ہے آدم اعتماد اور مایوسی اور بدلی وہ سلامتی کو خطرہ ہے نہیں مگر سوال یہ ہے کہ وہ کس کے مفاد میں کام کر رہے ہیں پرائیم نسیل صاحب میں تو یہ سمجھتا ہوں وہ اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے کام کر رہے ہیں ملکی اشرافیہ اور غیر ملکی اشرافیہ دونوں کو انہوں نے کہنے لگایا ہے صرف اس لیے کہ ان کا اقتدار طول ہو چاہے معیشت تباہ ہوتی ہے چاہے قومی سلامتی کو خطرات ہوتے ہیں اگر وہ ان کو غیر ملکی اشرافیہ کی سپورٹ مل جاتی ہے سیاست تو یہ کہتی ہے میں کیسے پولٹیکل سائنٹس یہ کہتا ہوں کہ بھئی اس وقت ہمیں ایسے جا آج کا حق ہمیں حاصل ہے ہمیشہ حاصل ہوتا ہے لیکن جب قومی سلامتی کا معاملہ آ جائے تو پھر اس کے بعد میں پھر دو رائے نہیں ہوتی ہیں پھر ایک دم کھل کے آ جانا چاہیے ایک تو یہ بات دیکھیں اس میں شبے کی کوئی بات نہیں ہے اس لیے کہ میں صرف ایک بات کہہ سکتا ہوں اب میں یہ کہہ سکتا ہوں ذمہ داری کے ساتھ کہ یہ حکومت کو اگر کام کرنے کی اجازت دی جاتی رہی تو جب اس حکومت کے پانچ سال پورے ہوں گے تو ہمارا گروس ریٹ اس سے بہت کم ہوگا جو دوہزار اٹھارہ میں ان کو ورثے میں ملا تھا میں آپ سے وہی عذر کر رہا ہوں جب میں نے نیو گریٹ گیم کہا آپ نے تو اس پر کام کیا ہے آپ نے لکھا بھی ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ فرینڈس اور پاکستان گروپ کے تحت جو سازش کی گئی تھی اس کا یہ کنٹینویشن ہے امریکہ کا نیو گریٹ گیم جو ہے جس کا مقصد خطے میں پاکستان کی معیشت کو کمزور کرنا ہے پاکستان کو غیر مستحقم کرنا افواج پاکستان اور عوام میں اعتماد کا بھوران پیدا کرنا حکومت پاکستان اور عوام میں اعتماد کا بھوران پیدا کرنا لوگوں کو بنیادی سہولیات نہ ملنا تعلیم کی صحت کی مناسب غزہ کی انصاف کی پینے کے ساپ پانے کی یہ تمام چیزوں سے قوم کو محروم کیا جا رہا ہے مگر سوال سے یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس وقت آپ نے قومی سلامتی پالیسی منظور کی ابھی تو یہ جو قومی سلامتی پالیسی کے جو تقاضیت ہے جو زمنی بل ہے یہ اس سے براہ راست موتا سادم ہے اس پر تو سیو موٹو بنتا ہے کہ قومی سلامتی پہ ہم کمپرمائز نہیں کر سکتے مطبع ہے بتائیے گا کہ قومی سلامتی پالیسی اب کیا ہماری خارجہ پالیسی پر بھی اثر انداز ہوگی خارجہ پالیسی تبدیل ہوگی کیونکہ اکثر دیکھا گیا پچھلے کئی سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کبھی ہم کسی بلوگ میں جانے کی بات کرتے ہیں کبھی ہم کسی بلوگ میں جانے کی بات کرتے ہیں کیا اس پالیسی کے نتیجے میں خارجہ پالیسی بھی اثر انو ہم ترتیب دیں گے سب تو آپ یہ دیکھیں گے کہ نورٹ ساؤٹ کنیکٹیوٹی تو آپ کی ہے بلکہ ٹھیک ہے جی چین کے ذریعے چین کے خرور اور وہ ساری ہے لیکن ہمیں تو پوری ٹھیک سکسٹی ڈگریز کنیکٹیوٹی چاہیے ہوگی جس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا جو جنوبی ایشیا بھی انٹیگریٹ ہو اور اس کے لیے ہمیں ہندوستان کو کنونس کرنے کی ضرورت ہوگی کہ دیکھیں باہمی تجارت باہمی صفحہ کاری یہ تمام جو کاملات ہیں یہ ہمارے خطے کی خوشحالی کے لیے دونوں ملکوں کے لیے بہت ہی ضروری ہیں ہمارے سامنے دنیا کی مثالیں موجود ہیں یورپین یونین ہے وہاں بھی وہ ایک دوسرے کے ساتھ انہوں نے جنگیں لڑی ہیں خون ریز جنگیں لڑی ہیں آسیان ہے اب افریکن کر رہی ہے تو جنوبی ایشیا جو میرے خیال میں اس میں بھی بہت ہی اس بات کی ضرورت ہے کہ ہندوستان اور پاکستان آپس میں معاشی لحاظ سے بھی یہ جو تعلقات میں بہتری لائیں اور یہ جیو ایکنومکس کا بھرپور استعمال کیا جائے جو سب اگر ہم بات کریں سرمایہ کاری کی ہے ہم تو کو کرتے ہیں کہ سرمایہ کاری پاکستان کے اندر ہو لیکن انٹرنل سیکیورٹی ہماری ہمیشہ سے ایک بڑا مسئلہ رہی ہے اور ہمیں بڑے چیارجز کا سامنا بھی کرنا پڑا ہے آپ سمجھتے ہیں کہ اب قومی سلامتی اس پالیسی کے بعد انٹرنل سیکیورٹی کے حوالے سے ہم کچھ ٹھوس اقدامات کریں گے کیونکہ جب قومی ایکشن پلان ترتیب دیا گیا تھا اس پہ بھی بہت سے اترازات اٹھتے ہیں کہ مکمل عمل درامت نہیں ہو سکا دیکھیں اب چین اور ہندوستان کے تعلقات جو ہیں وہ گلوان ویلی میں اور ادھر ادھر مشکلات کا شکار ہیں لیکن تجارت بھی چل رہی ہے سرمایہ کاری بھی چل رہی ہے چین اور امریکہ کے تعلقات میں کتنا تناؤ ہے لیکن یہ اقتصادی معاملات میں سارے چل رہے ہیں روس کو اس بات کا انتازہ ہے کہ امریکہ اور ہندوستان کی تعلقات بہت زیادہ بڑھ گئے لیکن روس پہ ابھی اپنے صدر نیوٹن کے ہیں وہاں پہ ہندوستان میں تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لیے بہت ضروری ہے کہ امریکہ کے ساتھ بھی اپنے تعلقات رکھے اور امریکہ کی سرمایہ کار تو ہمیشہ سے رہے ہیں پاکستان میں تو اس وجہ سے ان کے لیے خصوصی ماہور پیدا کیا جائے جس طرح چین کے لیے بھی ہم نے مخصوصی ماہور پیدا کیا ہے پاکستان کو اس معاملے میں ہر ملک کے ساتھ جس سے سرمایہ کاریہ آ سکتی ہے جس ملک کے ساتھ بھی ہمیں فائدہ ہو سکتا ہے جس کو بھی ہم اپنا مال بیج سکتے ہیں اپنے تعلقات رکھنے چاہیے اور امریکہ تو آج بھی ہمارا سب سے بڑا تجارتی شریک ہے اس سب سے زیادہ ہماری جو ایکسپورٹس ہیں وہاں پہ جاتی ہیں تو میں سمجھتا ہوں ہمارا سب سے زیادہ